اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ کہ تیموم کی وہ غلطیاں جن سے تیموم باطل ہو جاتا ہے دیکھیں ایک بڑی غلطی اب یہ پھیلی کیسے ہے اب اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے پھیلی اس کی جڑ کہاں سے بنی اور یہ کہاں سے چلنی شروع ہوئی غلطی نہیں معلوم ایکزیکٹلی کے جڑ کیا بنتی ہے لیکن بہرحال ایک بہتی رائج غلطی وہ تیموں کے طریقے میں ہے وہ تیموں کے طریقے میں کہ جو طریقہ ہمارے ہیں رائج چل رہا ہے اس کے اندر ایک بڑی غلطی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم پیشانی کا مسا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ نے اوپر سے ہاتھوں کو چلانا شروع کیا نیچے تک لے کر آئے جب آپ کی ہتھیلیاں یہاں پر آ گئی تو پھر آپ اس کو دائیں طرف لے گئے اس کو بائیں طرف لے گئے اور پھر اس کو باقی کو آپ نے یہاں تک کھینچ لیا یہ ایک رائج تیموں کا طریقہ ہے ہمارے ہاں جبکہ یہ طریقہ غلط ہے آگا خوئی کی بھی احتیاط ہے واجب آگا سیستانی کی بھی احتیاط ہے واجب اور میں آپ کی خدمت میں ابھی اگلے کا میں نہیں بیان کر رہا ہوں کسی خاص وجہ سے لیکن آگا خوئی اور آگا سیستانی دونوں کی احتیاط ہے واجب آگا خمینی کا مجھے دیکھنا یاد نہیں رہا ورنہ جو پہلے دیکھا ہوا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید شاید اب ان کا کنفرم نہیں ہے لیکن آگا خوئی اور آگا سیستانی کا تو میں نے آج ہی دیکھا ہے ان کی احتیاط ہے واجب یہ ہے کہ جو مسا کیا جائے وہ اوپر سے نیچے کیا جائے مسا جو ہے وہ اوپر سے نیچے کیا جائے اچھا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں ایک کر کے تیم ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ ایک بلاخر جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی اگر چیز بن سکے دیکھیں تیم میں آپ کو پہلے بتاؤں جو کور کرنی ہوتی ہے جگہ وہ یہ آپ کا یہ بال اگنے سے مصر آپ ایک لائن کھینچیں یوں لائن کھینچیں بال اگنے کی جگہ سے لے کر اور یہ کنپٹیاں اور یہ حالہ آئی بروز کے اوپر سے بھی کہا ہے یہ شامل کرنے کو احتیاط ہے مجھتے ہیں حالہ احتیاط ہے تو اس کو ہم آئی بروز کے نیچے سے لے لیں یہاں سے یوں ایک آپ کھینچیں گی تو ایک ریکٹینگل ٹائپ کا بن جائے گا جس میں کنپٹیاں بھی شامل ہو جائیں گی آپ کا یہ پورا حصہ شامل ہو جائے گا یہ آئی بروز کے اوپر تک کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو مسا کرنا ہے آپ کے ہاتھ سے مسا کرنا ہے ہاتھ کے ہتھیلی سے اس پورے حصے میں اچھا یہاں جو ہم رائٹ اور لیفٹ جاتے تھے وہ کیوں جاتے تھے وہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کنپٹیاں کور ہو جائیں پہلا اگر آپ یوں ہی اوپر سے فرض کریں یہ مستان آپ اس کو یہاں ہاتھ رکھیں اور یوں اوپر سے نیچے کھینچ لیں تو کیا ہوگا یہ آپ کی جو کنپٹیاں وہ رہ جائیں گی جبکہ کنپٹیاں کو بھی کور کرنا ہے تو اس لیے شاید یہ سبب بنا ہو کہ یہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف کی کہانے شروع ہو گئی کہ جب آپ یہاں پہنچائیں تو رائٹ لے جائیں یہ آپ کی یہاں پہ ہو گیا پھر آپ لیفٹ لے جائیں تو یہ آپ کو یہاں ہو گیا جبکہ آگا سیستانی دونوں کی احتیاطیں واجبی ہیں کہ تیمون اوپر سے نیچے کیا جائے یعنی مسہ اوپر سے نیچے کیا جائے تو جب آپ اس حصے کو رائٹ اور لیفٹ لے جا کے کور کر رہے ہیں تو آپ نے اوپر سے نیچے کھینچا کھینچا جب نہیں کھینچا تو کیسے تیمون شای ہوگا لہٰذا جو طریقہ بتایا گیا ہے خود دفتر والوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اس طرح رکھیں اور یہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں اس کو پھیلا لیں مثلا فرض کریں یہ بال اگنے کی جگہ ہے نا یہاں پہ یوں ہاتھوں کو رکھیں اور یہ انگوٹھے یوں سائیڈ میں یعنی آپ نے جو پیشانی کنپٹی کو کور کرنا یہ انگوٹھے سے کور ہوگی آپ کی اور پیشانی جو کور ہوگی وہ آپ کی ہتھیلی سے کور ہوگی آپ کو دائیں بائیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح سے پھیلا کے رکھیں گے آپ ہاتھ اور اب آپ جب اوپر سے نیچے کھینچیں گے تو آپ کی کنپٹی بھی آگئی اور آپ کا پیشانی کا بھی مسا ہو گیا اور اوپر سے نیچے والا جو ذمہ داری تھی وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی اس انداز سے اگر تیمم کیا جائے تو یہ تیمم انشاءاللہ العزیز جب تک کہ کوئی نئی کہانی بیچ میں نہیں آتی یہ تیمم آپ کا صحیح و سالم تیمم ہے اور بلا اسکالن ہے میں نے کہا نا کہ جب تک کہ کوئی نئی چیز نہیں آجائے اب کوئی چینج آجائے کوئی الگ مسئلہ آجائے تو ایک الگ مسئلہ ہے اچھا اب مزے کی بات یہ کہ آغسیستانی سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا جو اس طرح کے تیمم دائیں بائیں والے تیمم کر کے کی گئی ہیں اب جو مجھے یاد آرہا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جاہلے قاسر ہو تو اس کی نمازیں صحیح ہیں اگر کوئی شخص جاہلے قاسر ہو جاہلے قاسر سے کیا مراد ہے اور میں آپ کو بتاؤں شاید اس مسئلے میں اکثر جاہلے قاسر ہوں گے مثلا جو سمجھایا گیا وہ غلط سمجھایا گیا آپ نے تو سیکھا آپ نے تو اپنے ایفرٹس کیے لیکن سیکھنے کے باوجود غلط سیکھ لیا تو یہ پھر بن جائے گا جاہل جاہلے قاسر اور جب جاہلے قاسر ہو جائے گا تو کم سے کم پچھلی نمازیں آپ کی جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی ہاں اگر کوئی جاہلے مقصر ہے بغیر سیکھے اپنے اپنی اقل سے اس نے اپنے ہی فتوے کے تحت یہ تیمم کیا ہے تو پھر اس کو نمازوں کی تقرار کرنی پڑے گی ورنہ جاہلے قاسر کو ایک چھوٹ جو مجھے یاد پڑھا ہے اگر سستانی کے صفتات میں یہ چیز موجود ہے اور اس کو یہ چھوٹ مل جائے گی پس یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو تیمم کے بعد میں کی جاتی ہے کہ ہاتھ کو اوپر سے نیچے پھیرنے کی برائے ہم دائیں اور بائیں پھیرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تیمم احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے یہ ایک غلطی دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جو رکاوٹیں ان کے ہاتھ پر ہیں انگوٹھی وغیرہ وہ اتار نہیں ہوتی ہیں لہذا اگر کوئی شخص کسی رکاوٹ دیکھیں وضو میں آپ انگوٹھی پہنے پہنے وضو کر سکتے ہیں اس لیے کہ پانی آپ کو خال تک پہنچانا نا تو آپ نے انگوٹھی ہلا دی پانی ڈال دیا انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے ہاتھ پھیر لیا وہ چل جاتا ہے لیکن تیمم میں تو آپ کو ہاتھ مارنا مٹی کے اوپر آپ انگوٹھی کو آگے کر کے مارے ہیں انگوٹھی کو پیچھے کر کے مارے ہیں گھما کے مارے ہیں کسی طرح بھی مارے ہیں تو جو حصہ آپ کی خال کو ٹچ ہو رہا ہے وہ تو کورڈ ہی ہے نا وہ حصہ تو خال کا آپ کا نہیں لگ رہا مٹی کو تو وہ مشکل جو وضو میں حل ہو سکتی ہے انگوٹھی گھمانے پھر آنے سے آگے پیچھے کرنے سے وہ تیمم میں حل نہیں ہوتی ہے لہذا تیمم کے لیے ضروری ہے کہ یہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے اچھا اگر میں احتیاط کے جو وضو میں بھی ایک دفعہ میں نے ارز کیا تھا احتیاط کے حساب سے بات کروں تو بعض فوقہ مٹی پر ہاتھ رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں مٹی پہ مارنا ہے اور احتیاط مارنے والے نظریے میں کیونکہ جو رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں وہ مارنے کو بھی کافی سمجھتے ہیں لیکن جو مارنے کو کافی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک رکھنا کافی بس مارنا تو دونوں کے نزدیک کافی ہو گیا لہذا بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے اب مارنے کے لئے دونے کے اتنی دور سے لاکر اٹھا کر کے آپ مارنے کے کسی کو لگے کے کچھ لگے رہے نہیں تھوڑا سا مارنے سے منا جائے کہ تھوڑا سا پریشر ہونا چاہیے صرف رکھنا دیں بغیر پریشر کے بلکہ تھوڑا سا پریشر اس کے اندر ہونا چاہیے یہ اور مشکل اس کی اچھا بعض فوقہ کے نزدیک آزائے تعمم کا پاک ہونا شرط نہیں ہے لیکن بعض فوقہ کے نزدیک آزائے تعمم کا پاک ہونا شرط ہے لہذا اگر فرض کریں کہیں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ یہاں پر بھی چاہے آپ کسی کی بھی تقلید میں ہوں تو احتیاط کے مطابق اگر آپ تعمم کرنا چاہیں تو وہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ آزائے کو پاک اگر نجاست ہیں تو پاک کریں اور پاک کرنے کے بعد پھر ان آزائے کے اوپر تعمم کریں اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک فارمولا ہے ایک قانون ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی پھر یہی کام کرتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ پھر آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتا ہے مثلا آپ فون کریں گے تو میں نے بھی یہی بولنا ہے تو آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں وہ کیا ہے بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا وظیفہ آیا تعمم ہے یا اس کا وظیفہ مثلا وضوی جبیرہ ہے یا کیا ہے بلاخر جہاں پہ بھی آپ کو شک ہو جائے کہ مجھے تعمم کرنا ہے یا وضوی جبیرہ ایسے یہ خود کہا بھی ہے ان لوگوں نے کہ اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ دونوں کو انجام دے دیں آپ وضوی جبیرہ بھی کریں اور آپ تعمم بھی کر لیں یہ سب سے احتیاطی پہلو ہے بلاخر وظیفہ آپ کا ان دو میں سے کوئی ایک ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں وضوی جبیرہ کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پٹی نہیں کھل سکتی یا مثلا فارس کریں ڈائریکٹ پانی پہنچانا نقصان دے وغیرہ اس قسم کی صورتیں آتی ہیں تو بلاخر جب یہ تاہہ ہے کہ یا تو آپ کو وضوی جبیرہ کرنا ہے لیکن ایک امکان لگ رہا ہے مثلا بعض اوقات ہوتے ہیں مثلا پلاستر پورے بازو پہ اتنی سی چار انگلیاں چھوڑی سی باہر نکلے ہوئے تو انسان سوتے ہیں کہ یہ صرف چار انگلیاں دونا ایک تو مشکل یہ ہوتے ہیں ہماری اپنی تسلیہیں بھی تو نہیں ہوتی تو وہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ یہ صرف چار انگلیاں دونے سے کیسے کام چلے گا تو وہ انسان ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ تیمموم کرنا ہے یا وضوی جبیرہ کرنا تو جہاں پہ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو تیمموم اور وضوی جبیرہ کا آسان حل اس کا یہی ہے کہ دونوں کر ڈالیں تیمموم بھی کریں اور وضوی جبیرہ اب مسئلہ کہ ہاتھ پہ تو پٹا بند آو ہے مسئلہ فرق نہیں پڑتا جس طرح وضوی جبیرہ ہوتا ہے اسی طرح تیمموم جبیرہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر پلستر ہے تو یہ اگر وضوی کے لیے نہیں کھل سکتا تو تیمموم کے لیے بھی نہیں کھل سکتا تو یہ تو کھل ہی نہیں سکتا تو مطلب پندرہ دن بیس دن جتنے دنوں کے بھی لگایا وہ اتنے دنوں بعد ہی کھلنا ہے تو اگر آپ کا وضیفت تیمموم بھی ہوگا تو تیمموم جبیرہ ہی بنے گا لہذا آپ اسی پٹے کے ساتھ تیمموم کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے یہ آپ کا جناب علی اگلا سوا برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم